اسلام علیکم بیورز آم ہنا محجبین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اسیسے 501 بزنس فینانس کی قویز نمبر 2 کا سولیشن وٹوش شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولے گا تاکہ اپکمی لیکچورز، ڈیفرن آسائمرز قویزز اور پیپرز کے نوٹیفکیشن آپ تر پہنچائیں لائک پیجے گا شیئر بھی کیجے گا اچھا دی اس کا فرمولا جو پریزنٹ ویلوی کوپن کا جو ہمارے پاس گیون ہے وہ ہے پیج نمبر سیمتی تھری پر پی وی یعنی پریزنٹ ویلوی اس ایکل دو سی ملٹیپلائی ون مائنس ون پلس یعنی بریکٹ میں رائٹ کریں گے یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں 1 by 1 plus R raised to power N divided by R یہاں پر R ہمارا کیا ہوگا market rate ہوگا C ہمارے پاس coupon payment ہوگی N ہمارے پاس number of periods ہوں گے یعنی یہاں 5 ہوگا تو آپ کا page number 73 پر یہ formula given ہے آپ وہاں پر دیکھ کر اس کے according آپ اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس یہ answer آ جائے گا ٹھیک ہے solve کر لیجئے 39,930 روپیز ہے next question number 2 پر آجائیں imperative right of a shareholder means it means that right to share proportionately in any new stock solved ٹھیک ہے یہ ہے آپ اس کو research کر لیں گے یہ بھی آپ کو مل جائے گا باقی کچھ solve کرنے والے ہیں یعنی formulas آنے چاہیے which of the following is the characteristics of preferred stock اچھا جی اس میں ہے اس میں کوئیٹ ڈیفرنٹ آ رہا ہے نہیں بھئی much similar ہوتے ہیں اور not any kind of priority بھئی priority دی جاتی ہے ٹھیک ہے اور have not stated liquidating value نہیں بھئی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی not میں یہ بھی غلط ہو گیا ہے تو ہمارا جو بچہ correct answer وہ ہے dividends on these stocks can be cumulative یہ cumulative بھی ہوتے ہیں اور non cumulative بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ conditions آپ لوگ کی handouts میں given ہے کب ہوتے ہیں cumulative اور کب non cumulative لیکن cumulative ہو سکتے ہیں یہ correct answer آ گیا ہے next آجو question no.4 پر you earn a bond that promises to pay the holder 150 rupees annually forever you plan to sell the bond three years from now if similar investment yield 8% at the time how much will the bond be worth ٹھیک ہے آپ نے اس کی present value of perpetuity آپ نے find کرنی ہے اس کا formula ہوتا ہے c by r یعنی page number 66 پر given ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس c کیا ہے یعنی ہماری cash flow کی جو amount ہوتی ہے اس کو divide آپ نے کس پر کرنا ہے rate پر تو ہمارے پاس rate کیا given ہے یعنی 150 rupees ہے ٹھیک ہے 150 rupees sorry 150 ہمارے پاس given ہے rate کتا تھا یہاں پر given تھا I think 8 تھا 8% at the time کیونکہ ہمارا اس time پر پوچھ رہا ہے یہ چیز بھول جو اس time پر پوچھ رہا ہے کیا ہوگا تو divide rate ہے 8% ہے 8% اگر decimal میں نکالے تو 8 divided by 100 0.08 ہوتا ہے تو directly میں apply کری ہوں تو ہمارے پاس آئے گا 0.08 will be equal to 1875 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس rupees کے آگئے 1875 rupees ہمارے پاس آگئے یعنی اب اس کی value یہ ہے یعنی آپ نے present value of perpetuity کیونکہ یہاں پر forever کی بات ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آنسر آگیا اچھا اس کا میں نے بتا دیا page number 66 پر آپ کا formula given ہے کچھ جو مجھے ملے تھے میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں next question number 5 which of the following is or are the forms of repayment of principal and interest patterns اچھا جی یہاں پر دیکھو pure discount loans ہیں amortized loans ہیں interest only loans ہیں یہ تینوں اسی میں آتے ہیں یعنی آنسر ہمارے پاس ہے all of the given options ٹھیک ہے next question کی طرف چلتے ہیں question number 6 ہمارے پاس given ہے abc corporation has two shareholders mr. amir with 50 shares and mr. imran with 70 shares both want to be elected as one of the four directors اب یہاں پر دیکھیں دونوں کا share mr. amir کا 50 shares ہیں mr. imran کے 70 shares ہیں اور total جو ہمارے directors ہیں وہ کتنے ہیں four ہیں but mr. imran doesn't want mr. amir to be directed how much value would mr. amir be able to cast as per cumulative voting procedure اب cumulative voting procedure کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں وہ فارمولا آپ نے number of words نکال لے ہیں تو کیسے نکالتے ہیں آپ نے کہنا number of shares multiply number of directors کرنے ہیں اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے mr. amir کی بات ہو رہی ہے mr. amir کے number of shares ہمارے پاس تھے 50 multiply آپ نے multiply کرنا ہے number of directors اور یہاں پر number of directors کتے ہیں four ہیں یعنی 50 multiply four کریں تو ہمارے پاس آتا ہے 200 تو آنسر ہمارے پاس آ جائے گا 200 ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس نیکسٹ آجو question number 7 کی طرف question number 7 is what will be the copy value of 1000 face value bond with 10% copy rate اس میں آپ کیا کریں گے یہاں پر 1000 کو یعنی copy value of 1000 face value ہمارے پاس given ہے 1000 کو multiply کر دیں آپ multiply یہاں 10% copy rate ہے پر percentage ختم کرنے کے لئے 10 کو دیوائید کریں گے 100 سے 0.1 آئے گا تو میرے پاس 0.1 answer ہے اس کو face value سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس 100 روپیس آجائے گی تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگئی کوپن value ہوگئی ہماری ٹھیک ہے 100 روپیس آگئی next آجائیں question number 8 پر if a firm is allowed to miss a کوپن payment on a bond in a year in which it reports an operating loss the bond is most likely an or a dash bond answer is floating rate ٹھیک ہے answer is floating rate ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا next آجو question number 9 پر keeping other things constant how will an increase in interest rate affect the bond value جیسے آپ interest rate increase کریں the bond value will decrease ہو ھیک ہے یہ ہمارا question number 9 تھا next question number 10 کی طرف آجائیں what will be the value of thousand rupees face value bond with an 8% copper rate at 10% required rate of return تو آپ نے بتانے اچھا میں نے جتنی searching کی یا research کی اس پر یہاں پر آپ کے mature kب ہو گا bond تو وہ value given نہیں تو اس لئے یہاں پر میں نے چوز کہ can not be determined without more information کہ یہ آنسر آرہا تھا less than its face value جب maturity کی value ہے یعنی number of periods given نہیں تو ہم کس طرح سے فائنٹ کریں گے تو اس لئے میں نے یہاں پر یہ write کیا ہے پھر بھی اس خود کر لیجے گا so we have completed 10 m secures of acc 501 میں نے کوشش کیا کہ آپ کو فرمولار بتا دو یا کچھ سمجھا دوں تاکہ آپ پتا چل جائے گا کیونکہ ایسی questions آئیں گے جس اس کی values چینج کر دے دیں گے اور یہ concepts most important ہیں اور جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوتی ہوں کہ زیادہ collections اگر آپ کے پاس quizzes کی ہیں تو آپ کا quiz ہے most ly same آجاتا ہے اور آگے جو further exam ہونے ہوتے ہیں چاہے mid term ہوتے ہیں تو اس کے لئے بھی quizzes helpful ہوتے ہیں so مجھے اپنی دعویوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ